مدد جی نے ایک بات کہی بھارتی جنتہ پارٹی الیکشن لڑنے میں ماہر ہے تو میں بھی ایک بات کہوں گا مدد جی کانگریس بھی خاندانی چوروں کی پارٹی ہے بھرشتہ چار کرنے میں ماہر ہے اور راہول گاندی نے تو پیتیس چالیس چناؤ کانگریس کو ہرائے ہیں اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو کھرپیا کر کے پاکشالہ میں بھیت دیجے کچھ مینسپل کورپریٹر کا چناؤ جتوا دیں گے انہیں امیٹی کا چناؤ تو وہ ہاری گئے تھے دوسری بات کانگریس کا چرطر کیا امیر جی ہے سب بھی لینگویجی اس کے جاتے ہیں امیر جی ان کو بولیے سب بھی لینگویج کا اسمار کریں گے میں بڑے تمیز سے باہر ہیں ان کو بولیے تمیز سے باہر ہیں برشتہ چار کے عروپ ہے لینگویج ذرا تمیز سے گورت جی پلیز وانا میں بھی بولوں گا گلت لینگویج کا اسمار کریں گے امیر جی ان کو بولیے جوان گھرہ صحیح لینگویج بڑے سب بھی ہے دیکھیں گورت جی کو بولیے تمیز سے بات کریں گے ایسی بھاشا کا اسمار کریں گے میں بھی موڈی جی کہا کہ بھاشا کا اسمار کروں گا پھر آپ کو برا لگے گا بھاشا کا اسمار مریادہ رکھیں بھاشا کی نہیں ہے بتا دیسے چھلانے کیوں لگتے ہیں موڈیت 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 میرا موڈیت آپ کو اپنیکشن بھاشا پہ آپ جواب آپ جواب دے دیجئے گا ان کی بات کا ان کا وہ سکائپ پر ہے گورت بھاٹیا سکائپ پہ ان کا آرڈیو آلڈی کمزور آ رہا ہے ان کی بات ان کی ان کی بات جانے دیجئے میرا نیویدن ہے آپ سے موڈیت جی گورت جی بولیے دیکھیں کانگریس کا چرطر کیا ہے بچہ بچہ یہی کہتا ہے سطح میں ہو تو لوٹ ڈالو رپکش میں ہو تو فوٹ ڈالو آج وہ فوٹ کانگریس پارٹی میں پڑ گئی ہے اور کہتے ہیں نا وہ سب کچھ دیش کے فائدے کے لئے کر رہے ہیں وہ جو سیتا رام کیسری کی لنگوٹ اتار دی گئی لنگی ان کی کھول دی گئی پارٹی کریالے سے اٹھا کے ٹانگوں سے باہر پہکا تھا وہ بھی دیش اتما ہی تھا ان کے ساتھ سے پی وی نرسیمہ راؤ جی کی ہے سو سال جہنتی تھی ابھی کچھ دنوں پہلے امیر جی راہول گاندی اور پریانکہ گاندی کو اور سونیا گاندی کو یادی نہیں رہا کیونکہ وہ گاندی پریوار کے نہیں تھے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کرتے ہیں ہمیں دو بار موقع ملا پردان منتری دینے کا ایک بار شدہ اٹل بیہاری واج پائی جی اور دوسری بار یشہ سری نریندر موڈی جی جبکہ کانگریس میں 55 سال ستہ میں رہے 38 سال گاندی پریوار کا ہی پردان منتری رہا دوسری بار پچھلے 30 سال سے ادھیکش بدلا کیا کانگریس پارٹی میں کیول گاندی پریوار ہمارے یا تو ایک پریوار سے کبھی دو ادھیکش بھی نہیں رہے لیکن میں ایک important بات کر دوں آپ نے کہاوت سنی ہوگی گلے کی ہڈی اب ان کی باسوری جیسی پتلی گردن میں تین تین ہڈیاں پھسی ہوئی ہے باسوری جیسی گردن ہے اور ہڈیاں پھسی ہے سچین پائلیٹ کی ہڈی ایک ان کی ہے سدھو کی ہڈی ایک ہے بھ vista defender سنگھ ہڈا کی ہڈی اب وہ ہڈی کھائے نگلے یہ سچین پائلیٹ کو تو اب اپنے آل لینے کو تیار تھے سچین پائلیٹ کو تو اب اپنے آل لینے کو تیار تھے ان کی ہڈی آپ لینے کو تیار تھے یہ آپ کی باسٹہ مہیں یہ آپ کی خبر ہے کیا میری خبر نہیں ہے پچھلے سال ہم نے دیکھا جو ہوا گورم جی میں اپنی بات پوری کرلوں امی جی میں کیول یہ کہوں گا جس سددو نے پورے بھارت کو راہول گاندھی کا نام دیا پپو کیا وہ کیپٹین امندگر سنگ جی کو پپو بناے گا یا نہیں یہی سوال ہے اور سب سے بڑی بات ہے لوگتنطر کی بات کرتے ہیں آنترک کیا آنترک لوگتنطر ہے سونیا گاندھی ملنے کا سمیں نہیں دیتی مکہ منتری کو اور سچین پائلٹ بہت دیر بعد آئے تھوڑا سمیں دے دیجئے ہاں کوئی بات نہیں اچارے جی تو بہت دھیر رکھتے ہیں اور سچین پائلٹ کا ہی مدہ اٹھائی ہے سچین پائلٹ بیچارے سنوائی نہیں ہو رہی ان کی وہ اپ مکہ منتری تھے اسطیفہ دیا راج درو کے مقدمے میں اندر کر دیا تھا کہہ رہے کہ اندر ہو جائیں گے یہ حالت ہے کانگریس پارٹی کی تو آج جہاں ایک طرف نریندر مودی جی ہے دوسری طرف ایک ایسا جو آج نہ دشا جانتا ہے نہ جس کے پاس کیپٹین ہے اور اس کا ٹائٹانک کی طرح ڈوبنا بڑی خبر آ رہی ہے بڑی خبر آ رہی ہے کیابینٹ ایکسپینشن کو لے کر سونو وال اور جوتیر دیتے سندھیا دلی پہنچ چکے ہیں یہ اس سمیں کی بڑی اپڈیٹ ہے یعنی کل ملا کر کیابینٹ ایکسپینشن کو لے کر حل چل تیز ہے اچارے پرموت کشن میں آپ کا رکھتا ہوں بڑی خبر اس سمیں آ رہی ہے کی سندھیا دلی پہنچ رہے ہیں آپ کے مطر بھی ہیں سندھیا پرانے کاؤنگریسی ہیں اب بھارتی انتہ پارٹی میں ہیں کیابینٹ میں ان کی واپسی ہو سکتی ہے نرائن رانے بھی دلی آ چکے ہیں اور انہیں بولایا کہ دلی میں آتا رہتا ہوں میں سانسد ہوں اچارے جی دیکھئے آمی جی آمی جی ابھی گاؤر بھارت کیا بڑی لمبی لمبی باتیں کر رہے تھے کہ ہڈی پھنس گئی ان کے گلے میں یہ ہڈی ہے کبھی سدھو کو ہڈی بول رہے ہیں کبھی سچین کو ہڈی بول رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں سندھیا جی ہڈی تھے وہ آپ